موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لاہور میں گورنر پنجاب جودری محمد سرور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت کے بارے میں سب فکر مند ہیں ان کی صحت کی صورتحال خراب ہے اور میں نے خود تمام اداروں سے رابطہ کیا ہے ہم ان کی صحت پر کوئی رسک نہیں لے سکتے گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ ہمیں نواز شریف کی صحت پر سیاست نہیں کرنی چاہیے ان کے لیے ایک میڈیکل بورٹ بنایا گیا جس نے بیرونے ملک بیجنے کی سفارش کی مجھے یقین ہے کہ آج نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے گا پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو بار بار اسٹیرائٹ نہیں دیے جا سکتے اسٹیرائٹ کی بار بار ہائی ڈوز ان کی جان کے لیے خطرہ ہے ان کے علاج کے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے کسی بھی حادثے کی صورت میں نواز شریف کو بیرونے ملک منتقل کرنا ناممکن ہو جائے گا ڈاکٹرز کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی زندگی کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں لارگالہ ممتاز کالونی میں درگاہ فیاسپور شریف میں سید ذلفکار علی شاہ کی جانب سے عید ملاد النبی کے موقع پر تین غریب بچیوں کی اجتماعی شادی کروائی گئی اس موقع پر سید ذلفکار علی شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 18 سالوں سے یہ سلسلہ چاری ہے جس میں غریب مستحق بچیوں کی شادی اور ان کے والدین کو راشن اور عدویات فراہم کی جاتی ہیں اوستہ محمد سابق وزیرعالہ بلوچستان چیف اورگنائزر بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم پی اے میر خان محمد خان جمالی گورنمنٹ گلز ہائی سکول نورپور جمالی کے دورے کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی سکولوں کو جدید کریں گے اور ان کے درپیش مسائل کو حل کریں گے گورنمنٹ گلز ہائی سکول نورپور جمالی میں اسادزہ اور کمروں کے مسائل کو حل کریں گے گلز کالج کے لیے فنڈ ریلیز ہو چکا ہے تعلیم کے حصول کے لیے مرد اور خواتین کو یقصہ سہولیات فراہم کی جائیں گی سنیور ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو کا علیہ السوبار سبزیو فروٹ منڈی کا وزٹ ڈیپٹی کمیشنر اور ڈیپیو نے دورانے وزٹ فلوں اور سبزیو کی دستیابی اور نلامی کا جائزہ لیا اشیاء کی میار اور مقدار کو چیک کیا گیا ناکس اشیاء بیچنے والوں کے خلاف کا روائی کی گئی پسرور تھانا سبزپیری حدود سے نوجوان لڑکی کی لاش برامت لڑکی کو تیز دھار آلہ سے قتل کیا گیا نامعلوم مکتول کا تعلق جہم سے بتایا جا رہا ہے مکتولہ اپنے کسی عزیز کے پاس مہمان آئی ہوئی تھی پسرور اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ہاکی سٹیڈیم خستہالی کا شکار ہاکی سٹیڈیم پنجاب سپورٹس بورٹ کی نظر سانے کا منتظر ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ پاپولر نیوز علمان سبی کی اس رپورٹ میں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج پسرور کی ہاکی گراؤنڈ میں یہ واحد گراؤنڈ اس قدر خستہالی کا شکار ہو چکی ہے کہ کھلاریوں کا یہاں کھیلنا ناممکن ہو چکا ہے گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہاکی کا بہت زیادہ ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے حالانکہ یہ وہ تصیل ہے جس نے کئی علمپین پیدا کی سابقہ علمپین فرید احمد کا تلق بھی اسی شہر سے ہے بلکہ وہ اسی گراؤنڈ میں کھیلتا رہا ہے کومیہاکی ٹیم کے کپتان ہاکی فنڈیشن کے مجودہ سیکٹری محمد آصر باجوا کا تلق بھی اسی تصیل سے ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہاکی گراؤنٹ اپنی مدد آپ کے تحت بنائی گئی تھی جو کہ مناسب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کومی کھیل ہاکی کا ٹیلنٹ ابر کر سامنے نہیں آرہا اگر پنجاب سپورٹ بورڈ اس طرف توجہ دے تو سابقہ علمپین کی طرح اب بھی یہاں ہاکی کا بہت زیادہ ٹیلنٹ مجود ہے جو کہ ہاکی کے زوال پذیر کو ایک مرتبہ پھر ایروج پر لا سکتا ہے نیوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز